بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد السلام علیکم ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی سردرد تو ہوا ہوگا اور یقیناً ہم نے اس درد سے بچنے کے لئے میڈیسن بھی کھائی ہوں گی جی ہاں ایسی ہی ایک میڈیسن ہے جس کو ہم ڈسپرین کے نام سے جانتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ڈسپرین کی جس کا جنیرک نیم ایسپرین ہے کہ ایسپرین ہماری بوڈی میں کیسے کام کرتی ہے یقین کاموں میں یوز ہوتی ہے اس کی ڈوز، کونٹرائنڈکیشنز، پریکوشنز اور مینلی ایسپرین کے سائٹ فیکٹس کیا ہیں یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسپرین اینلجیزک، اینٹی پائرائٹک اور اینسیٹ کی طور پر ورک کرتی ہے ایسپرین کی لو ڈوز پلیٹیلیٹ انٹی اگریگینٹ کی طور پر ایکٹ کرتی ہے پلیٹیلیٹ انٹی اگریگینٹ کا مطلب یہ کہ ہماری بوڈی میں جہاں بھی بلڈ جم جاتا ہے یا بلڈ جمع ہو جاتا ہے تو وہ پلیٹیلیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسپرین پلیٹیلیٹ کے اس کام کو بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ فلو میں رہتا ہے اور کہیں بھی نہیں رکھتا ایسپرین پروسٹا گلینڈین سینٹیزز کو بند کر دیتا ہے جس کے ریزلٹ میں ہمیں پین فیل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ایسپرین سویلنگ کو بھی کم کرتی ہے اور بلڈ کلوٹ نہیں ہونے دیتی ایسپرین فیور کو بھی کم کرتی ہے اور یہ برین کے ہیٹ ریگولیٹنگ سینٹر پر ڈائریکٹ ایکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسپرین ویزو ڈالیشن کرواتی ہے مطلب ہماری رگوں کو وائٹ کروا دیتی ہے کھلا کروا دیتی ہے اور ایسپرین سے سویٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ پسینہ بھی زیادہ آتا ہے ایسپرین تھوڑی سی درد ہو تو اس کو دور فیور کو سیٹ اور سویلنگ کو بہتر کر سکتی ہے ایسپرین ہارٹ اٹیک کے کنڈیشن میں ڈیتھ ہونے سے بچا سکتی ہے کیونکہ یہ بلڈ کو پتلا کر دیتی ہے یعنی بلڈ کلوٹ نہیں ہونے دیتی جن پیشنٹس کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو یا پھر انجائنا کی پین ہو یا اسکیمیا یا سٹروگ یا پھر برین اسکیمیا ہو تو ایسپرین ان پیشنٹ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے ایسپرین سویر پری اکلمسیا سے بچاتی ہے ایسپرین تین سو پچیس ایم جی اور پانسو ایم جی ٹیبلٹس میں اکیاسی ایم جی انٹیریک کوٹڈ کیپسیولز میں اور اکیاسی ایم جی چویبل ٹیبلٹس میں اویلیبل ہے ایسپرین فیور اور پین کی کنڈیشن میں سولہ سال کی ایڈ سے اوپر تین سو ایم جی سے ایک گرام ہر چار سے چھے گھنٹے تک لے سکتے ہیں لیکن یہ ڈوز ایک دن میں چار گرام سے زیادہ نہ ہو کیونکہ یہ بھی ٹوکسک ہو جائے گی زہریلی ہو جائے گی اور ایسپرین کو ریگولر یوز مت کریں تین دن سے زیادہ ہیوی ڈوز کے ساتھ یوز کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ایسپرین سے الرجی ہو تو ان کو یوز مت کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جن کو السر ہو کٹ لگنے کے بعد ان کا بلڈ جلدی نہ رکھتا ہو ہیمریج میں اور جن پیشنٹس کو لیور کڈنی یا پھر ہارٹ کی کوئی بھی پروبلم ہو ان کو ایسپرین یوز نہیں کرنی چاہیے بچوں کو ایسپرین نہیں دینی چاہیے اس کی جگہ آپ پیرس ریٹیمول یوز کروا سکتے ہیں زیف پیشنٹس کو اور ایسپرین کے پیشنٹس کو بھی ایسپرین یوز نہ کروائیں بتائی ہوئی ڈوز سے زیادہ بلکل یوز نہیں کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں ایسپرین کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو ایسپرین کے یوز کرنے سے الرجی ہو سکتی ہے میدے میں درد السر اور ہیمریج ہے اگر اوور ڈوز ہو جائے تو سستی اور کان بجنا وغیرہ اس کے سمٹمز ہیں اگر کوئی بھی ایسی نشانی ایسپرین کے یوز کے دوران آپ فیس کریں تو فوراں ایسپرین کے یوز کو آپ سٹوپ کر دیں اور ڈوکٹر سے رجوع کریں آپ کچھ پری کوشنز کو دیکھ لیتے ہیں تو ایسپرین ہمیشہ کھانے کے دوران یوز کریں یا پھر زیادہ پانی کے ساتھ یوز کریں کم پانی سے ایسپرین کی ٹیبلٹ کو نگلنا نہیں چاہیے ایسپرین کو میتھو ٹریکزیٹ انٹی کوگولینڈ اور انسیٹ کے ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے انسولین اور کوٹیکو سٹیرویٹ کے ساتھ یہ اچھی طرح دیکھ کر ہر لحاظ سے منیٹر کر کے یوز کرنا چاہیے پرگننسی میں فیور یا پین میں ایسپرین یوز نہ کریں اس کی جگہ آپ پیراسٹیمول یوز کر سکتے ہیں پری ایک لیمسیا سے بچنے کے لیے ایسپرین 75 ایم جی پر ڈے یوز کریں اس سے زیادہ یوز کرنا خطرناک ہے بریسٹ فیڈنگ میں بھی ایسپرین یوز نہ کریں اس کی جگہ پیراسٹیمول یوز کریں کیونکہ پیراسٹیمول کا یوز بلکل سیف ہے اسی کے ساتھ ایسپرین کی ڈیٹیل مکمل ہوئی مزید اسی طرح کی میڈیکل اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور ویزٹ کریں اب ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ